السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیلائوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازم بہت انٹسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج فیڈو میں آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازم فوروے دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں نازم فوروے دینے آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اب ماہیر اور سادھ کی جو بھی مس انڈرسٹنگ والے فیم میں ان کی پرابلم سی وہ باعثہ اس پر کلیشز ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کی مس انڈرسٹنگ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور دونوں کے درمیان سادھ اور ماہیر کے درمیان بہت اچھی بانڈنگ بن گئی ہے اور دونوں کی محبت ان لف سٹوری سٹارٹ ہو گئی ہے جس کے بعد سادھ یہی اپنے بحث سے بات کرتا ہے کہ میں نے ماہیر کی محبت کو اس کی آنکھوں میں محسوس کیا ہے میرے لیے جو اس کی محبت ہے کرتی ہے وہ مجھ سے اس کی آنکھوں میں میں نے دیکھا ہے یعنی اب ماہیر محبت کرنے لگئی ہے سادھ سے جس کے بعد ماہیر یہی بات کہتی ہے سادھ سے کہ تمہارے سادھ زندگی کا سفر گزارنا میرے لیے بہت حسین ہے تمہارے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ میرے لیے بہت حسین اور بہت پیارا ہے اور تمہارے ساتھ میں اپنی مزید زندگی گزارنا چاہتی ہوں اب سادھ اور ماہیر جو ہے وہ ایک ہو گئے ہیں اور یہ سب کچھ عریب سے دیکھا نہیں جا رہا جس کے بعد عریب جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائے گا ڈپریس ہو جائے گا اور بہت گسے والے ہو جائے گا جس کے بعد عریب اپنی والدہ سے یہی کہہے گا کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے اس کے بعد کو کفارت ادا کرنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے ماہیر کو مجھ سے دور کر کے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو بھی اور ان کے خاندان والوں میں سے کچھ نہ کچھ نقصان کر کے ہی رہوں گا یعنی اب عریب کی یہ سارے یہ سب کچھ سن کے اس کی والدہ بڑی پریشان ہو گئی ہے جس کے بعد عریب ماہیر کے خاندان میں سے کچھ نہ کچھ ایسے ضرور کرے گا جس کے بعد ان کو بہت زیادہ بدنامی کا شکار ہونا پڑے گا بدنامی شرمندگی ہونے پڑے گی اٹھانے پڑے گی جس کے بعد ساتھ کی والدہ ساتھ کی والدہ سب لوگ بڑے پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ ساتھ کی بہن نہیں مل رہی اس کو کالیش کے باہر سے کیڈنیپ کروا دے گا عریب اور یہ سب کچھ سننے کے بعد ساتھ ساتھ سے بلکل بھی نہیں رہا جائے گا جس کے بعد ساتھ جائے وہ عریب کے گھر پہ جائے گا اس کی والدہ کو کہے گا کہ اپنے بیٹے کو آپ سمجھا لیں اگر آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا تو پھر اس کا نقصان آپ ہی کو بھگتنا ہوگا کیونکہ میں نہیں دیکھوں گا کہ عریب کیا سیچویشن ہے یعنی اس کی بہن نہیں مل رہی جس کے بعد ماہی بھی بہت پریشان ہو جائے گی ماہی یہی کہے گی کہ عریب کی اس حرکت کے بعد ماہی کے دل میں تو کوئی جگہ نہیں بچی اور کیا ساتھ کی بہن مل جائے گی آپ نے اپنی کیم ترہی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو چیلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ نے یہ چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیلے کم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنی آف ہے سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیرہوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت انٹسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے let's start the review ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اب ماہیر اور سادھ کی جو بھی مس انڈرسٹنگ والی ان کی پرابلم سی وہ باعث تا اس کے کلیشز ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کی مس انڈرسٹنگ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور دونوں کے درمیان سادھ اور ماہیر کے درمیان بہت اچھی بانڈنگ بن گئی ہے اور دونوں کی محبت ان لف سٹوری سٹارٹ ہو گئی ہے جس کے بعد سادھ یہی اپنے بحث سے بات کرتا ہے کہ میں نے ماہیر کی محبت کو اس کی آنکھوں میں محسوس کیا ہے میرے لیے جو اس کی لیے محبت ہے کرتی ہے وہ مجھ سے اس کی آنکھوں میں میں نے دیکھا ہے یعنی اب ماہیر محبت کرنے لگئی ہے سادھ سے جس کے بعد ماہیر یہی بات کہتی ہے سادھ سے کہ تمہارے سادھ زندگی کا سفر گزارنا میرے لیے بہت حسین ہے تمہارے ساتھ گزارا ہوا ایک ہی کلمہ میرے لیے بہت حسین اور بہت پیارا ہے اور تمہارے ساتھ میں اپنی مزید زندگی گزارنا چاہتی ہوں اب سادھ اور ماہیر جو ہے وہ ایک ہو گئے ہیں اور یہ سب کچھ عریب سے دیکھا نہیں جا رہا جس کے بعد عریب جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائے گا ڈپریس ہو جائے گا اور بہت گصے والے ہو جائے گا جس کے بعد عریب اپنی والدہ سے یہی کہے گا کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے اس کے بعد سوئے کفارت ادا کرنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے ماہیر کو مجھ سے دور کر کے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو بھی اور ان کے خاندان والوں میں سے کچھ نہ کچھ نقصان کر کے ہی رہوں گا یعنی اب عریب کی یہ سارے یہ سب کچھ سن کے اس کی والدہ بڑی پریشان ہو گئی ہیں جس کے بعد عریب ماہیر کے خاندان میں سے کچھ نہ کچھ ایسے ضرور کرے گا جس کے بعد ان کو بہت زیادہ بدنامی کا شرکار ہونا پڑے گا بدنامی اور شرمندگی ہونے پڑے گی اٹھانے پڑے گی جس کے بعد ساتھ کی والدہ ساتھ کی والدہ سب لوگ بڑے پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ ساتھ کی بہن نہیں مل رہی اس کو کالیج کے باہر سے کڈنیپ کروا دے گا عریب اور یہ سب کچھ سننے کے بعد ساتھ سے بلکل بھی نہیں رہا جائے گا جس کے بعد ساتھ جائے وہ عریب کے گھر پہ جائے گا اس کی والدہ کو کہے گا کہ اپنے بیٹے کو آپ سمجھا لیں اگر آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا تو پھر اس کا نقصان آپ ہی کو بھگتنا ہوگا کیونکہ میں نہیں دیکھوں گا کہ عریب کیا سیچویشن ہے یعنی اس کی بہن نہیں مل رہی جس کے بعد ماہیر بھی بہت پریشان ہو جائے گی ماہیر یہی کہے گی کہ عورتوں پر تحمد تو لگا دی جاتی ہے لیکن اس کے بعد مقصال انہی کو اٹھانا پڑتا ہے یعنی اس ڈراما سے ہم مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کی انٹسٹنگ اور ٹوئیس سے بھرپور ہونے والی ہیں تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ عریب کی اس حرکت کے بعد ماہیر کے دل میں تو کوئی جگہ نہیں بچی اور کیا ساتھ کی بہن مل جائے گی آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چیلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ نے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیلے کم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر آپ کو دراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو دراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آپ ماہیر اور ساتھ کی جو بھی مس انڈرسٹیننگ والا ساتھ میں ان کی پرابلم سی وہ باعثہ اس کے کلیشز ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کی مس انڈرسٹیننگ ختم ہوتی جا رہی ہے اور دونوں کے درمیان ساد اور ماہیر کے درمیان بہت اچھی بانڈنگ بن گئی ہے اور دونوں کی محبت ان لف سٹوری سٹارٹ ہو گئی ہے جس کے بعد ساد یہی اپنے بہن سے بات کرتا ہے کہ میں نے ماہیر کی محبت کو اس کی آنکھوں میں محسوس کیا ہے اپنے میرے لئے جو اس کی محبت ہے کرتی ہے وہ مجھ سے اس کی آنکھوں میں میں نے دیکھا ہے یعنی اب ماہیر محبت کرنے لگئی ہے ساد سے جس کے بعد ماہیر یہی بات کہتی ہے ساد سے کہ تمہارے ساتھ زندگی کا سفر گزارنا میرے لئے بہت حسین ہے تمہارے ساتھ گزارا ہوا ایک ہی کلمہ میرے لئے بہت حسین اور بہت پیارا ہے اور تمہارے ساتھ میں اپنی مزید زندگی گزارنا چاہتی ہوں اب ساد اور ماہیر جو ہے وہ ایک ہو گئے ہیں اور یہ سب کچھ عریب سے دیکھا نہیں جا رہا جس کے بعد عریب جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائے گا ڈپریس ہو جائے گا اور بہت گسے والے ہو جائے گا جس کے بعد عریب اپنی والدہ سے یہی کہے گا کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے اس کے بعد کو کفارت ادا کرنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے ماہیر کو مجھ سے دور کر کے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو بھی اور ان کے خاندان والوں میں سے کچھ نہ کچھ نقصان کر کے ہی رہوں گا یعنی اب عریب کی یہ سارے یہ سب کچھ سن کے اس کی والدہ بڑی پریشان ہو گئی ہے جس کے بعد عریب ماہیر کے خاندان میں سے کچھ نہ کچھ ایسے ضرور کرے گا جس کے بعد ان کو بہت زیادہ بدنامی کا شکار ہونا پڑے گا بدنامی شرمندگی ہونے پڑے گی اٹھانے پڑے گی جس کے بعد ساتھ کی والدہ ساتھ کی والدہ سب لوگ بڑے پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ ساتھ کی بہن نہیں مل رہی اس کو کالیج کے باہر سے کڈنیپ کروا دے گا عریب اور یہ سب کچھ سننے کے بعد ساتھ سے بلکل بھی نہیں رہا جائے گا جس کے بعد ساتھ جائے وہ عریب کے گھر پہ جائے گا اس کی والدہ کو کہے گا کہ اپنے بیٹے کو آپ سمجھا لے اگر آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا تو پھر اس کا نقصان آپ ہی کو بھگتنا ہوگا کیونکہ میں نہیں دیکھوں گا کہ عریب کیا سیچویشن ہے یعنی اس کی بہن نہیں مل رہی جس کے بعد ماہر بھی بہت پریشان ہو جائے گی ماہر یہی کہے گی کہ عورتوں پر تحمد تو لگا دی جاتی ہے لیکن اس کے بعد نقصان انہی کو اٹھانا پڑتا ہے یعنی دراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کی انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ عریب کی اس حرکت کے بعد ماہر کے دل میں تو کوئی جگہ نہیں بچی اور کیا ساتھ کی بہن مل جائے گی آپ نے اپنی گیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو چیلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ نے چینل کو آجم سبسکرائب کرنا ہے بیلے کم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو ناظرین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیرہوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت انڈسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوے دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اب ماہیر اور سعاد کی جو بھی میس انڈرسٹینڈنگ والی سیم ہیں ان کی پرابلم سی وہ باعثتہ اس پر کلیشز ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کی میس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور دونوں کے درمیان سعاد اور ماہیر کے درمیان بہت اچھی بانڈنگ بن گئی ہے اور دونوں کی محبت ان لف سٹوری سٹارٹ ہو گئی ہے جس کے بعد سعاد یہی اپنے بہت سے بات کرتا ہے کہ میں نے ماہیر کی محبت کو اس کی آنکھوں میں محسوس کیا ہے میرے لئے جو اس کی محبت ہے کرتی ہے وہ مجھ سے اس کی آنکھوں میں میں نے دیکھا ہے یعنی اب ماہیر محبت کرنے لگئی ہے سعاد سے جس کے بعد ماہیر یہی بات کہتی ہے سعاد سے کہ تمہارے ساتھ زندگی کا سفر گزارنا میرے لئے بہت حسین ہے تمہارے ساتھ گزارا ہوا ایک ہی کلمہ میرے لیے بہت حسین اور بہت پیارا ہے اور تمہارے ساتھ میں اپنی مزید زندگی گزارنا چاہتی ہوں اب سادر ماہیر جو ہے وہ ایک ہو گئے ہیں اور یہ سب کچھ عریب سے دیکھا نہیں جا رہا جس کے بعد عریب جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائے گا ڈپریس ہو جائے گا اور بہت گسے والے ہو جائے گا جس کے بعد عریب اپنی والدہ سے یہی کہہے گا کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے اس کے بعد کو کفارت ادا کرنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے ماہیر کو مجھ سے دور کر کے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو بھی اور ان کے خاندان والوں میں سے کچھ نہ کچھ نقصان کر کے ہی رہوں گا یعنی اب عریب کی یہ ساری یہ سب کچھ سنکے اس کی والدہ بڑی پریشان ہو گئی ہے جس کے بعد عریب ماہیر کے خاندان میں سے کچھ نہ کچھ ایسے ضرور کرے گا جس کے بعد ان کو بہت زیادہ بدنامی کا شکار ہونا پڑے گا بدنامی شرمندگی ہونے پڑے گی جس کے بعد ساتھ کی والدہ ساتھ کی والدہ سب لوگ بڑے پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ ساتھ کی بہن نہیں مل رہی اس کو کالیج کے باہر سے کڈنیپ کروا دے گا عریب اور یہ سب کچھ سننے ساتھ سے بلکل بھی نہیں رہا جائے گا جس کے بعد ساتھ جائے وہ عریب کی گھر پہ جائے گا اس کی والدہ کو کہے گا کہ اپنے بیٹے کو آپ سمجھا لے اگر آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا تو پھر اس کا نقصان آپ ہی کو بھگتنا ہوگا کیونکہ میں نہیں دیکھوں گا کہ عریب کیا سیچویشن ہے یعنی اس کی بہن نہیں مل رہی جس کے بعد ماہر بھی بہت پریشان ہو جائے گی ماہر یہی کہے گی کہ عورتوں پر تحمد تو لگا دی جاتی لیکن اس کے بعد نقصان انہی کو اٹھانا پڑتا ہے یعنی ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ اپیسوڈ نالزین بہت کمال کہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں تو نالزین آپ کو کیا لگتا ہے کہ عریب کی اس حرکت کے بعد ماہر کے دل میں تو کوئی جگہ نہیں بچی اور کیا ساتھ کی بہن مل جائے گی آپ نے اپنی گیمترہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو چیلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ نے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیلے کو امپریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو آف ہے سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ